لاہور میں آج شام کو پہلی بار بڑی عدالت لگے گی چیف جسٹس ساکم نسار سپریم کورٹ ریجسٹری میں شام پانچ بجیہ ہم کیسز کی سماعت کریں گے جسٹس ایجاز الہسن بھی وینچ کا حصہ ہوں گے کورٹ روم نمبر ون میں سماعت ہوگی لاہور پارکنگ کمپنی میں کروڑا روپے کی کرپشن کا معاملہ سابق ایم پی حافظ نومان کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا ملزم پر بطور چیئرمن منظور نظر افراد کو غیر قانونی ٹھیکے دینے کا الزام ہے گرین ٹاؤن میں دوست کی شادی کے لیے ملتان سے آیا نوجوان اندھی گولی کا شکار ہو گیا بائیس سالہ کامران گھر کے کمرے میں بیٹھا تھا اندھی گولی سینے میں آ لگی زخمی کو تشویش ناک از بدال منتقل کیا گیا جہاں وہ جامر نہ ہو سکا جیل روڈ انڈر پاس پر کرین کی ٹکر سے کار سوار خاتون زخمی انڈر پاس پر حادثہ کرین ریورس کرنے کے دوران پیش آیا خاتون کو تشویش ناکالت میں سرویس اسپتال منتقل کیا گیا نمبر پلیٹوں کی نلامی اور گاڑیوں کی ریجسٹریشن میں کرونوں کی ہیر پھیر محکمہ اکسائز افسران نے سارا ملبھار ڈی جی آفیس پر ڈال دیا الزام لگایا کہ آرڈٹ کے نام پر رشوت وصول کی جاتی ہے صبح وزیر اکسائز حافظ ممتاز احمد نے مکمل آرڈٹ کا حکم دے دیا منجاب پولیس میں بھرتی ہونا اب اتنا آسان نہیں ہزاروں میدوار تحریری اور فیزیکل ٹیسٹ پاس ہی نہ کر سکے فائنل لسٹ کے بعد بھی کانسٹیبل کی نو سو سے زائد اسامیہ خانی سرکاری اسپطالوں میں لوٹ مارم مصروف وارڈ مافیا سرگن پیدایش سے لے کر مرک تک سب کے لیے نظرانہ دینا لازم قرار پیسے نہ دینے والوں کا وارڈ مافیا نے اسپطال میں داقلا ممنوع قرار دے دیا نہور نالج پاک کمپنی کو ہر صورت مکمل کیا جائے محکمہ خزانہ پنجاب نے چار دیواری کے لیے تیس کروڑ روپے کے فانڈ زاری کر دی میں کمپنی کا کیس عدالت میں زیر سمات ہونے کے باوجود فانڈز کا اجرہ کیا گیا حکومت بدل گئی عوام کی حالت نہ بدلی ٹوٹی سڑکیں و بلتے گٹھر چونگیا مرسدو کے پہچان بن گئے سیوریچ کے ناقص نظام سے علاقہ مکینوں کا جینہ دو بھر ہو گیا شہریوں کی آلہ حکام سے نوٹس لینے کی اپی سقافتی ورسے کی بحالی کے لیے فرانس حکومت واون بن گئی فرانس شاہی قلعے کی خوبصورتی اور بحالی کے لیے چھے عرب روپے کرز دے گا سمر پیلس میں سٹیٹ آف دی آرٹ عجائب گھر تعمیر کیا جائے گا علی پارک کو بھی شاہی قلعے میں شامل کرنے کا منصوبہ حویلی دینانات حویلی بجنات کو خرید کر والڈ سیٹی آتھارٹی کے سپورٹ کرنے کا فیصلہ مزاروں کے پیسے مزاروں پر لگائے جائیں تعمیر اور مرمت کے لیے پانچ سو میلین گرانٹ کی منظوری دی جائے تنخواہ اور پینشن کے تیرہ سو سی میلین پنجاب حکومت ادا کریں محکمہ وقاف نے تجاویز حکومت پنجاب کو بھیجوا دی 56 کمپنیز کو ارگو روپے کے غیر قانونی فنڈز کا اجراء نئی حکومت میں بھی فنڈز کا پری آرڈر شروع نہ ہو سکا کمپنیوں کو فنڈز جاری کرنے کا سلسلہ جاری ہے اکاؤنٹنٹ جنرل کا تحفظات کا اظہار شہباز شریف کا جیل میں بھی موج میلہ لگا ہوا ہے قیسر امین بڑکن کے شفات خاجہ برادران کے لیے شرمناک ہیں نوحی کے چنے والی سلکار نے پرویز مشرف کے دور میں ہی پیراغون سسائیٹی کی بنیاد رکھی مشرف دور میں جب شریف برادران پیشیاں مگت رہے تھے سعاد رفید ڈیل کر کے موجیل اٹھ رہے تھے فیازن سنچوہان اور سابق وزیر ریلوے خاجہ ساد رفیق کی حکومت پر تنقید کہا کشکول دھوڑنے کی بات کرنے والے دنیا بھر میں کشکول لیے پھر رہے ہیں ایسر مین بڑھ کو ہمارے خلاف بیان دینے پر مجبور کیا گیا مہنگائی کے ستائے لوگ شوب دابازوں کو تیرہ دسمبر کو مسترد کریں گے تیرہ دسمبر کو ایک بار پہ ارشیر دھاڑے گا موسیقی